مدمنہ گزاریش ایک بار ہمارے ساتھ ملکے دروشی پڑھ لیں عوض باللہی میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد ببارک وسلم یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو من از وارمین امجد علی افیشل چینل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج ہم نے پروفیسور صاحب سے ٹائم دیا ہے سوال و جواب کا سلسلہ جو ہمارا سوال جواب کا سلسلہ چلتا ہے جو دوست صاحب کمنٹس میں بڑے چھچھ سوال لکھتے ہیں تو ان کا پروفیسور صاحب بڑے دل سے رپلائی کر دیتے ہیں فیڈ بیک دیتے ہیں تو دوستوں سے یہ گزاریش ہے کہ جن دوستوں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تو سر آج آپ سے جو سوال و جواب کا سلسلے میں حاضر تمہیں آپ کے پاس تو پہلا جو سوال ہے وہ سوال ہے کہ جوڑا لگانے لگانے کا صحیح طریقہ جس کے بچے بھاگے نہیں اور اچھی اچھی پرواز دیں تاشر انڈیا یہ تاشر صاحب کا سوال ہے جی تاشر تاشر انڈیا سے تاشر بھائی جوڑا لگانے کا صحیح طریقہ تو دیکھیں دو ہی طریقے ہیں ایک تو ہی اگر آپ کے پاس اپنے کبوتر اڑ رہے ہیں تو ان کو جوڑے میں لگا دیں نربی اور مادی بھی آپ کے سرے کافی حد تک مسائل حل ہو جائے دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ نے نہیں اڑائے ہیں آپ کو کبوتر پسند ہے آپ ان کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو تاشر بھائی اس میں پھر آپ کو کبوتروں کے پوائنٹس ہی دیکھنا پڑیں گے ان پوائنٹس کے لحاظ سے آپ لگائیں گے اور بچے کے بھاگنے کی پہلے تو وجوہات سمجھ دینی چاہیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بے موسم بچہ اڑانا گرمی کا بچہ ہے تو گرمی میں ہی اڑنا چاہیے اگر ہلکے موسم کیا تو ہلکے موسم میں ورنہ آپ ادھر ادھر کریں گے تو ضائع بھی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں پر کو سب سے زیادہ اہمیت دے میں اکثر کہا کرتا ہوں پرندے کے جلدی بھاگ جانے کا یا نہ گھر پہ واپس آنے کا ایک بنیادی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ اس کے پر کا ٹھیک نہ ہونا ہے اگر بچوں کی آپ نے بات کی ہے تو بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ کچھ بچے چھوٹی عمر میں اتنے سے آنے نہیں ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ایسے ہوتا ہے آپ دیکھیں غور کر کے دیکھیں کچھ بچے بڑے ہو کر اور بہت زیادہ اکل مند سمجھدار ہو جاتے ہیں بچپن میں بلکل ڈم سے ہوتے ہیں تو ان کو بولے ادھر بیٹھ جاؤ ادھر نہ کرو وہ بلکل کوئی ریسپونس نہیں کر رہے تھے گائے کی طرح ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے بچپن میں چلے جاتے ہیں لیکن تھوڑے بڑے ہو کر ان کی جو اکل مندی ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے لیکن بنیادی طور پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک اچھا پر جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں بچوں میں پرندوں میں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے جو پرندے ہیں یا بچے ہیں وہ زیادہ جلدی بھاگیں گے نہیں تو برہ میربانی آپ سوال کو جنرل کے بجائے نا کیونکہ کمنٹ سیکشن میں جب ہم نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا سوال یعنی آپ کا مسئلہ تو آپ اگر میں اکثر کہا کرتا ہوں جنرل کوسٹن بھی ٹھیک ہوتے ہیں وہ کسی نسل کے اعتبار سے ہوں تو زیادہ اچھا ہوتے ہیں اب آپ بالکل ہی جسے کہتے ہیں عمومی نویت کا سوال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بہت سارے جواب آتا ہے میں بولوں گا کہ فلاں نسل ہو تو فلاں نسل میں یہ جوڑا لگا دیں فلاں کے فلاں مسئلہ ہے تو اس میں یہ دور کرنے تو یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ جوڑا کیسے لگا دیں سار یہاں پہ نا مجھے میاں صاحب کی بات یاد آگی میاں نظیر صاحب کی وہ نئے شکین کے لئے ایک میسیج اکثر دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک نر کے ساتھ دو مادیوں لگائیں اور ہر دونوں مادیوں کے ساتھ چار چار بچے لیں ٹھیک ہے نا اور جس مادی کے ساتھ بچے اچھے اٹھ رہے ہیں آپ جوڑا اسی مادی کے ساتھ واپس لگا دیں آپ کے جوڑی کا ایک اچھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جوڑا کیسا بنا ہے ملکل دیکھیں میں نے اس سوال کے جواب میں شروع میں ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ آپ نے کیونکہ میرے لئے جواب دینے کے لئے ایک بہت بڑی ڈومین لگ دی کہ میں اس کا کوئی بھی آنسر دے سکتا ہوں تو اس میں سے میں نے شروعات ہی سی عمید بھائی آپ کی بات سے شروعات کی تھی کہ آپ کے پاس اگر کوئی نر بہت زیادہ اڑا مادی بہت زیادہ اڑی ہے تو آسان ہے کہ اس کو لگا کے جوڑا ٹھیک ہے آگے سے جو بچے زیادہ اڑیں گے جو تھوڑے کم اڑیں گے ان کو نکال دیجئے گا جو زیادہ اڑے ان کو آپ روک لیجئے گا یہ وہی بات تھی تقریبہ نہیں کہ آپ کے دو تی مادیاں لگا دیں وہ بھی ایک طریقہ وہ تو تب ہے نا جب آپ نے اڑائی نہیں ہے صحیح برحال کوشش یہ کریں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے مادی ہے اس طرح کا ہے نر ہے اس طرح کا جو آپ کا مسئلہ ہے آپ اس کو اڈریس کر سکیں زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو تفسیر بارال آپ کے لیے مشرع یہ ہے کہ آپ ایسا جوڑا بنائیں جس کے پر جو ہیں جو میں اکثر بتاتا ہوں کہ پروں کے باہر کے لوگ مکمل ہوں باہر کے تین پر جو ہیں وہ چپکے ہوئے ہوں آپس میں اس کے علاوہ جو پرندے کے جو پر ہیں ان کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ ذرا باریک ہو اڑانے کے لیہا سے اڑانے کے لیہا سے باریک ہو پروں کا کاغذ جو ہے جو کاغذ ہے وہ باریک ہونا چاہیے لیکن اس کے شولڈر میں پاور ہونی چاہیے طاقت ہونی چاہیے وزن ہونا چاہیے اور اس کا ویٹ ایسا ہو کہ آپ جب پر کھولے تو آپ کو خود پتہ لگے کہ یہ بچے جو ہیں یہ بچے جو ہیں ان کے شولڈر کا اتنا وزن ہے کہ یہ اپنا پورا جسم کا وزن آسانی سے اٹھا لیں گے اس کو کہتے ہیں ایک بیلنس اگر آپ اس طرح کا جوڑا بنا لیں گے تو انشاءاللہ بچے نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ ان بچوں کو ٹھیک طرح سے صحیح طریقے سے پکا نہیں کرتے ہیں محنت لگتی ہے سمجھنا پڑتا ہے کہ میں نے کس بچے کو آج اڑانا ہے آج نہیں اڑانا کن کبوتروں میں اڑانا ہے کس دن کن نیچے اڑنے والوں میں اڑانا ہے اوپر اڑنے والوں میں کب بھیجنا میں نے شروع کرنا ہے یہ ساری بات ایک اچھا محاوط سمجھتا ہے جو کہ دس میں سے آٹھ پرندوں کو گھر پکا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے صلاحیت رکھتا ہے صحیح اس میں میں اکثر کہا کرتا ہوں بچے بھاگ جانا یہ دیکھا کریں کہ ہم نے بچوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا کیا ہے صحیح ہم نے ان کو کس طرح سے اپنی چھت پہ باہر چھوڑ کے ان کو کس طرح سے اڑانے کے پروسس سے گزارا ہے پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میرا یہ جوڑا اچھا ہے یا نہیں ہے اس میں ایک چھوٹا سوال ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بچہ نکلا ہے ہم نے چھوڑا وہ گولی کی طرح پہلی برواز میں اسمان میں گز کیا میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ خامی والا پرندہ ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا یہ بچہ جو آپ نے پہلے بات کی بڑی زبردست کی پہلے دنی چھوڑا وہ گیا یہ پتہ کون سے بچے ہوں گے ایسے بچے ہوں گے جن کے خودے کے اندر ہی پروں کی آواز آئے گی شاہ 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 سمجھتے ہیں آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور ان کا ویٹ اتنا زیادہ ہوگا اچھا جیسے کہ آپ کا فائنل پھرتوں کے بعد تیار تبوتر کا مزن ہوتا ہے اس طرح کے بچے کو آپ باندھے بغیر باہر چھوڑیں گے اس کو ہوا نے پکڑنا ہے اس کا ویٹ بھی زبردست بائی برت ہے اس کے پر کے گوٹ بلکل ریشہ نہیں ہے اس نے اندر ہی اپنے آپ کو تیار رکھا ہے یہ بچہ تو جائے گا سیدھا اوپر اور جیسے ہی سیدھا اوپر جائے گا اب پہلے دن اڑا ہے تو کچھ بچے تو بڑی عقل کرتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں کچھ بچے جو بہت زیادہ گھرائی میں نکل جاتے ہیں اوپر انہیں اگر کبوتر مل گئے کوئی بہت زیادہ گھرائی میں وہ اپنے لنگر میں اس کو کئی دور لے گئے آپ کا بچہ گیا زائے یہ آپ کا اچھا بچہ بھی زائے ہو سکتا ہے ضرور نہیں کہ آپ کا بچہ نہیں آیا تو آپ نے جوڑا توڑ کے تباہی مچا دی یہ تو بلکل نہیں صحیح ہے وہ پتہ لگا کہیں اور جا کے یا وہ مورے لگوار ہے وہ بچہ شام تک بیٹھا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے پکڑا ہوا بچہ وہ مورے لگوار لیتا ہے جی ہفتے بعد مہینے بھائیں تو یہ یہی وجہ ہے اس کو دیکھیں جس بچے کا وزن بلکل مناسب ہے اور وہ بلکل تیار ہے اندر ہی برائے میربانی میں اکثر کہا کرتا ہوں اس کو باندھیں اندر کے چار پانچ پر پہلے دن اندر سے باندھیں اور اس کو گیلا کریں بالٹی میں گیلا کر کے اس کو پہلے دن چھوڑیں اچھا باندھنے کے بعد بھی گیلا کریں جی جی گیلا کر کے جب آپ اس کو رام سے چھوڑیں گے یہ میں بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں سب میں نے جس بندے نے عمل کر لیا اس نے ایک سیزن کے اپنے بیس پچیس تیس پچاس بچے بچا لیے بچا لیے اس طرح کے میں تو کہوں گا ہر بچے کو آپ گیلا کر کے باہر چھوڑا کریں پہلے دن جب پرندہ گیلا ہوتا ہے تو وہ وزندار ہو جاتا ہے وہ وہی پہ تھوڑے پھڑتا ہے جو بہت کڑوا بھی ہوتا ہے جس نے بات گا تو ہوتا ہے یوں بچہ چھوڑا تو وہ اکدام ہی یوں نکلے وہ جناب یا تو بلندی میں یا نیچے نیچے سارا دن ہو گیا اور ضائع ہو گیا یہ دونوں چیزوں سے آپ بچ جائیں گے اگر وہ اکل مند بچے اور پہلے دن بچارہ زیرو ہو گیا نہیں ڈھوم پایا تھوڑی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو گیلا کیا ہوئے آپ نے تو کم از کم وہ ایک دن بیٹھا تو رہے گا تو زیادہ چانسز بچے کے گھر واپس آنے کے کم از کم اس نے دس بارہ گھنٹے تو گھر کو بیٹھ گئی کیونکہ جب گیلا ہو کے بچہ بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو سکھانے لگ پڑتا ہے بھارا ہوا ہاتا ہے اڑتا نہیں ہے ہاں جو بچہ شروع میں ہی بھارا ہے آپ کو پتا ہے یہ بھارا ہے ایسا ایسا وزن ٹھیک کرے گا وہ بچہ کبھی گرائی میں بھی نہیں جائے گا جلدی گرائی میں بھی نہیں جائے گا جوانی تاکہ نہیں جائے گا یا شروع میں نہیں جائے گا وہ شروع میں نہیں جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا وزن کب کلیر ہوتا ہے یہ نسل پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو چھے پر میں جا کے سات پر میں جا کے اپنا وزن ختم کر دی تصل سیالکوٹیوں ہیں کہ اکثر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ بڑی کلیوں میں جا کے اڑتے ہیں چھوٹی کلیوں میں وہ نہیں اڑتے ہیں اصل وجہ پیچھے بیک گراؤنڈ پہ ہی اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ اس کی وجہ کیا ہے شروع میں اکثر سیالکوٹی ہے کیوں آپ دیکھ لیں آپ نے دس جوڑے قصوری رکھی ہے ایک سیالکوٹی سب سے اچھا دانہ اپنے بچے کو سیالکوٹی کھلائے گا وہ پانی کم پیے گا دانہ بھر لے گا پھر پانی پیے گا اینٹ پہ جا کے پوڑ بھی اللہ نے سیالکوٹیوں کو قدرتی بڑھا دی جائے بچے دو دو پالنے کے فرق کوئی نہیں پڑتا بچے پالنے کے بہترین شکین دانہ کھانے کے بہترین شکین ہوتے ہیں اور پرواز کے پرواز میں بھی ہوتے ہیں جن کے جن کے ویٹ ہلکے ہیں جو ملائم کبوتر ہیں وہ سیالکوٹی سپر کبوتر ہیں جن کے ویٹ بھاری ہیں ویٹ بھاری ہیں اور جو خوشک ہیں ان کبوتروں کو تو میں مشرع دوں گا آپ نہ ہی رکھے تو بہتر ہیں یہ جو آپ جو بتا رہے ہیں جن کے ویٹ بھاری ہیں یہ کسوریوں میں بھی ہو سکتے ہیں راپوریوں بھی ہو سکتے ہیں بلکل ہوتے ہیں لیکن نام زیادہ بدنام سیالکوٹیوں کا ہو گیا تو یہ قصوریوں میں بھی بڑے موٹے ہوتے ہیں بڑی موٹی ڈنڈیوں کے قصوری کبوتر ہیں بہت تہاشا دبل ایک کبوتر ہیں جالدہ رہیسی ایسی موٹی ڈنڈیوں کے اور بھاری کبوتر ہوں کہ میں موٹی ڈنڈی کیوں ہوں یہاں پہ بار بار کہہ رہا ہوں دو دفعہ کیونکہ جس کی ڈنڈی اکثر موٹی ہوگی وہ خوشک اور بھاری کبوتر ہوتا ہے بھاری ایک ڈنڈی والا ہمیشہ ہلکا کبوتر ہوتا ہے دس میں سے نو تو اس لئے کوششی کریں کہ آپ اپنے پرندوں کو سمجھے کہ میں نے باہر چھوڑنا ہے اور یہ جو ٹپ آپ کو بتائیے گیلا کر کے چھوڑنے والی یہ انشاءاللہ بڑی کام کی آپ کے پرندے ضائع ہونے سے بچائیں گے بہت شکریہ سر آپ کا امید کرتا ہوں کہ تاشر بھائی آپ کو پروفیسور صاحب کا جواب پسند آیا ہوگا اور بھی دیکھنے والے دوستوں کو پسند آیا ہوگا اور معذر سے تاشر جی تاشر تاشر بھائی اگلے ویڈیو میں یا کسی بھی ویڈیو میں آپ نے اپنے نام کا مطلب ضرور بتانا ہے بڑا دلچسپ نام ہے تاشر تاشر سر تو نام کا مطلب ضرور بتائیے گا میرے لئے یہ ایک نیا نام تھا ایسے ہے کہ دوستو آپ دوست کمیونٹس کے میں پروفیسور صاحب کو جو آپ کرتے ہیں اس میں ورس ایپ پہ سوالات کرتے ہیں تو وہ آپ سے گزارش ہے سوالات جو آپ کمیونٹس میں ہی کیا کریں ٹھیک ہے نا وہ جو ورس ایپ پہ آپ سوال کرتے ہیں تو وہ موقع ہی نہیں ملتا پروفیسور صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ پورے کمیونٹس آپ دوستوں کے دیکھ سکیں اس میں میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے ایک بات کروں وہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض آپ میں معذرت کے ساتھ آپ سب دوستوں سے معذرت کرتا ہوں کہ میسیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور دوستوں کی تشن کی رہ جاتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ لگتا ہوں کہ شاید میں ریپلائیں نہیں کر پاتا یا نہیں کر رہا ہوتا تو بڑی زیادہ مشکل پیش آتی ہے ہاں آپ کا کوئی پرسنل کموتر کا کوئسچن ہونا کہ میرا یہ کموتر کو یہ بیماری یہ مسئلہ ہو گیا تو آپ مجھے لکھ دیں لیکن میں ہو سکتا ہے کوئی آدھا گھنٹے بعد گھنٹے یا دو یا چھے آٹھ گھنٹوں کے بعد آنسر دے دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں بہت سارے آنسر دے رہا ہوتا ہوں تو اس میں کچھ رہ بھی جاتے ہیں اس کے لئے معذرت ہے ہاں جو جنرل کوئسچن ہوتا ہے کسی بریڈ کا کسی جنرل مسئلے کا وہ آپ ہمیشہ ویڈیو میں ہی کیا کریں تاکہ سب دوستوں کے لیے یہ اویرنس ہو جائے بلگو صحیح بات ہے سب آپ ایک عام نویت کا جو پوچھتے ہیں یا کسی بریڈ کے بارے میں یا کوئی اس طرح کا سوال جو سب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ تو پھر ویڈیو پہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نام بھی لیا جائے گا ایک آپ سے سب دوستوں کی ویڈنس ہوگی دیکھیں ہم سب یہ فیملی کیتنی ہیں چلے میں جتنے لوگ ہیں سر یہ تو امجد علی افیچل چینل کی مسائل میں نے سیکھنا ہوتا پروفیسور صاحب سے میں پرسنل پوچھ لیتا میں تو یہ ساری جو محنت کرتا ہوں آپ دوستوں کے تمام دوستوں کے سیکھنے کے لیے تاکہ یہاں تو آپ سیکھ لیں گے تو یہاں کچھ آپ سیکھا دیں گے دونوں میں سے ایک بات کریں گے تو اس لیے آپ بھی اسی طرح ہی کیا کریں تاکہ دوسرا کوئی سیکھے فائدہ اس چیز میں ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے کے کام آئے تو آپ کے سوالوں سے دوسرے دوست بھی سیکھتے ہیں خالی آپ کے لیے نہیں یہ آپ کی نالج میں اضافہ نہیں ہوتا دوسرے دوستوں کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو سر اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ ابھی عمجد صاحب اور میں ایک پلان کر رہے تھے کہ پرندوں کی بیماریوں پر بھی ہم کوئی نہ تھوڑی سی ٹپس دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا صدقہ ہے صدقہ جاری ہے آپ لوگ بھی سب لوگوں کو بتائیں دوسروں کو بتایا کریں کہ یار یہ پرندہ ہے ہمارا یہ بیماری تھی اس میں یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے تو یہ علاج ہوا تھا اور اس سے افاقہ ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کبوتربازی کا جو دوسرا نالج ہے یہ اس سے بھی بڑے لیول کی جو اکابش ہے ایک خدمت ہوگی میں آتا اس سے خدمت ہی کہوں گا آج میں نے ایک سوال شامل کیا آج میں نے ایک سوال شامل کیا لیکن ہم میڈیسن کا پر پراپر الگ سے ایک ویڈیو بنائے آج تو میں نے شامل کیا اس بھائی نے دو بار کالے بھی کمنٹس میں لکھا تھا تو وہ میں نے کیا